بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کی یاد اور شیطان کی چال ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وصفہ ڈالا کہ اے شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لب بیک ہوئی ہے تو کس آجزی اور انکساری سے اللہ کے ضربے لگاتا ہے لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ نے اسے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کا ذکر سے روک کیوں گیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لب بیک نہیں آیا اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے پاک اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے سبحان اللہ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے تیری طلب تڑب کی مجھے سب پتہ ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے تیری ہر پکار پر ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے ہزار بار لب بیک لب بیک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے دراصل دراصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوک ہے اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا اور فوراں صد کے دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا سبحان اللہ جزاکو مجھے ہی دی ہے